موسیقی گرور اکساس نجیو فتح قبول کرنے واہر رجی کا قرصہ واہر رجی کی فتح جیوندہ لکس دھرم ہے باقی سب پڑھاؤنے دھن ہے پروار ہے پربتہ ہے سمپتہ ہے سب پڑھاؤنے رستے سینانت اے ہے پڑھاؤنو پڑھاؤ سمجھے گھرنو گھر سمجھے زندگی پودھوں پلٹ ہو جاندی گئے جد کوئی پڑھاؤنو ہی گھر سمجھ بیٹھتا ہے دھاننو ہی جیوندہ لکش سمجھ بیٹھتا ہے پروارنو ہی جیوندہ لکش سمجھ بیٹھتا ہے جی رہاں پروار دیکھاتا ہے جی رہاں پربتہ دیکھاتا ہے جی رہاں پدارتہ دیکھاتا ہے کسی اس طرح ہویا کوئی جی رہاں رستے دیکھاتا ہے پڑھاؤ دیکھاتا ہے اکل مندی تے نہ ہوئی پڑھاؤ پڑھاؤ ہے رستا رستا ہے منوک دی پیچے نہیں اس گلدہ ثبوت ہے رستے دیکھے منوک دی چنتا اس گلدہ ثبوت ہے رستے دیکھے منوک دی بیاکلتا اور سوگ اس گلدہ ثبوت ہے رستے دیکھے گاردش تے آنند دے چھے کارتش سمادھی ہے تیرے گھر آنند بدھائی تود گھر جو پربودہ گھر ہے وہی ساڑا گھر ہے اُتھے تے نتدیاں بدھائیاں ہیں نتدہ آنند نتدہ سوک نتدی چنتا یہ رستے دے چھے رستے نوں عبور کرنا تے کرنا یہ وسیلہ صرف منوک کول ہے اور نہیں ہے کسی کول کہنے نے پشو کول تن ہے وکست من نہیں ہے سوکشم سریلتہ کانچہ اتنا پربل نہیں ہے من اتنا پربل نہیں ہے بہت شکتی نہیں ہے دیلتہ ہے وہ دا سوکشم دھانچہ تے بڑا پربل ہے بڑا ویچار ہے بڑی سود ہے بڑا گیان ہے اور اس کول تن نہیں ہے اس کول اس دھول سریل نہیں ہے دو میں ہی رکے ہوئے ہیں پشو بھی رکے ہوئے ہیں دیوتا بھی رکے ہوئے ہیں ایک کول تانتے ہے شاید منوکنالوں میں زیادہ وزنی منوکنالوں میں زیادہ طاقتور مان نہیں ہے ایک کول بڑا پربل مان ہے بڑا گیان ہے بڑی سمجھے مہان مان ہے اور تان نہیں ہے ایک تھا یہ جو کہہ لئیے کولہ پہ ہے اسوار بلکل کمزور معمولی بچہ کیونے اس کولے نو کابو کرے گا تے چلا ہے ایک اسوار پہ بڑا پربل ہے شکتی شالی ہے کولہ ہی کوئی نہیں باہان ہی کوئی نہیں دو میں رکی ہے ایک تھا ایک اسوار بہت کمزور ہے من بلکل معمولی تھوڑی جیاں سمجھ ہے رزق دی تلاش کر لینے پشور بھانی اس کول اسواری بڑی مضبوط ہے شریر بڑا شکتی شالی ہو سکتا ہے کئی پہلوں اچھ اگے بھی ہو سکتا ہے جیسے جتنی ستانترتہ دینال پنچھی اڑ لیندے نے اچھی نہیں اٹھ سکتے جتنی ستانترتہ دینال مچھڑیاں تیر لیندیا نے نہیں تیر سکتے جتنا تیرینال گھوڑا دوڑ لیندے اور جتنی دور تک دوڑ سکتے نہیں دوڑ سکتے جنہاں بھاری بھرکم شریر ہاتھی کول ہے نہیں ہے منہ کول لیکن اسوار بہت کمزور ہے منہ نہیں ہے بہت چھوٹا ہے سمجھ بہت چھوٹی ہے دوسرے پاسے دیوتا ہے بڑا گیان ہے بڑا گیان ہے پروبلے جنم دا بڑا گیان سنجد لیتا ہویا ہے بڑا سنگرہ کیتا ہویا ہے بڑی سوج ہے سمجھ ہے اس سوج بوجھنو اس گیان نو ورک کے منزلیں مقصود تے پہنچ سکے تان نہیں ہے دو میں رکے لیں اس واسطے سارے بیدوانہ نے کہا منک مہان ہے عید کلتان بھی ہے من بھی ہے اسوار بھی ہے کوڑا بھی ہے لیکن ہوندہ کی ہے منک اس گھوڑے دی صحیح ورطوں نہیں کرتا اور رستش پڑاوان ہوندہ کی بھٹک دا رہے جاند ہے ہون میں ارزکرا دھرم جیون دا لکش ہے باقی سب پڑاوان ہے پڑاوان ہے پڑاوان ہے پڑاو چھوڑنے پیندن گھر واسطے رستش پڑاوان ہے اگے چلے گئے دوجہ پڑاوان ہے وہ چھوڑے اور آیا پڑاوان تھی چھوڑنے پیندن کھنڈے نے جس دن ہر طرح دی پیاس سماپ دوندی ہے پدارت دی پیاس پرمکتہ دی پیاس اس دن پربو دی پیاس پیدا ہوں دی اس تو پہلے نہیں ہوں دی بڑی پربل پیاس ہے پروارک سنبندہ دی بڑی پربل پیاس ہے پربتہ دی بڑی پربل پیاس ہے پدارتہ دی کنو سمجھ لینا چاہیدہ جی پرماتمہ دی پیاس ست ساندہ لاب روز روز کتہ کیتن سنندہ لاب اگر سنسار دی پیاس گھٹ دی جا رہی ہے تو امید کیتی جا سکریے نرنکار دی پیاس پیدا ہو جائے اگر پدارتہ دی پربتہ دی پیاس مٹ دی جا رہی ہے کٹ دی جا رہی ہے تو پربھو دی پیاس پرماتمہ دی پیاس پیدا ہو سکے جس جس بھی منوکھ دے اندر نا پیدا ہوئی ہوگے اے پیاس انہوں سمجھ لینا چاہیدہ ہے اجی پدارتہ دی پیاس بڑی پربل ہے کہ پدارتہ دی خاطر پرماتمہ نو چھوڑے آ جا سکے دان دی خاطر دھرم چھوڑے آ جا سکے پروار دی خاطر کرتار چھوڑے آ جا سکے پربتہ دی خاطر پربونو چھوڑے آ جا سکے اور چھوڑ دین دینے لوگ جو پربتہ نو زیادہ اہمیت دینے پربونو نے جو پدارتہ نو زیادہ اہمیت دینے پرماتمہ نو نہیں اس طرح اپنا مند توڑنے پرماتمہ نالوم پرارتہ دی اہمیت زیادہ ہے تو پھر پرماتمہ کچھ بھی دیں کچھ بھی دیں پربونو نالوم پربتہ دی پیاس بڑی پربل ہے تو سمجھ لینا اجے ہنوز دل دی دورست اجے پرماتمہ دی پیاس دی گل بڑی دور ہے پھر کہنے پرماتمہ دی پیاس ایک ایسی پیاس ہے ہردہ ہر طرح دی پیاس تو جتنے سے خالی نہ ہوئے یہ پیدا ہی نہیں ہوگا یہ پیدا ہی نہیں ہوگا تو ہن اس طرح فیصلہ کر لینا شایدہ ہے جس کسی دے اندر بھی نہ ہوئے کیونکہ ہر منوک اپنا ہردہ پڑھ سکتا ہے میں اپنا پڑھ سکتا ہے تسی اپنا پڑھ سکتا ہے کوئی کسی دا ہردہ نہیں پڑھ سکتا ہے نہیں ہے پیاس تو پربتہ دی پیاس بڑی پربل ہوئے گا پدارتھان دی پیاس بڑی پربل ہوئے گا قدم قدم تے دیکھ دیا منوک پر وار بھی خاطر نرنکار چھوڑ رہے ہیں دنیا بھی خاطر دین چھوڑ رہے ہیں دنیا اتنی یاد دے چاہے دین تے گھلی گیا دین بسارے اور دیوانے دین بسارے اور پغد قدیس پھل گیا ہے تو دین کیوں یادان دی دنیا چھوڑی ہے بھول گیاں تو پربونوں کارن سمرتی دیتے پربتہ چھوڑی ہے بھول گیاں تو پرماتمانوں یادان دی پدارت چھوڑی ہے میں پھر ارسکران رستے دے پڑھاؤ آنگے انہاں دی لوڑے پڑھاؤتے آنگے پر اُدھوں بھرم بھرانتی پیدا ہو جان دیئے جد کوئی پڑھاؤنوں گھر سمجھ بیٹھتا ہے مستے ہی ٹھیک ہے تو پدارت تے مل جانگے سکون نہیں ملے گا پربتہ تے مل جائے گی آرام نہیں ملے گا دھن سمپدہ تے مل جائے گی بے چینیاں تے پریشانیاں نہیں ملے گا اور دوسرا بھی سنڈا جتنی دھن سمپدہ پربتہ بددی گئی اتنا ہی مورک ہوندہ جائے گا اتنا ہی مور ہوندہ جائے گا کیونکہ اتنا ہی پرماتمہ نو پلدہ جائے گا اور اتنا ہی اس دے جال دیچ پسدہ جائے گا تحت تے بیٹھا راگ میلان دے چھے بیٹھا یاوی جنک پرماتمہ دی پیاس دیچ جیمد ہے اس طرح سے بھائی گروہ آسنو کہنا پیا کہ بہت بڑا بھگت ہے بھگت بڑا راگیا جنک ہے گرمکھ مایا ویچ پردہ چھے پیاس پرماتمہ دیچ ہے بیٹھا تے پروار دیچ ہے محلان دیچ ہے پربتہ کول ہے پیاس پربو دی ہے پدار تھاں دی کوئی کم ہی نہیں پیاس پرماتمہ دی ہے دوجہ پاس ایک قویل نے روڈاس نے پدارت پہ کچھ بھی نہیں پر پیاس پرماتمہ دی ہے کچھ بھی نہیں ہے پبجیب کا چلان واسطے پورا دھن بھی نہیں ہے پیاس تے دھرم نہیں ہے پندھے چودری بھی نہیں ہے پیاس تے پربو دی ہے اس طرح پدار چل رہے ہیں ہردے خالی ہو گئے ہیں تائیں پرماتمہ دی پیاس پیدا ہوئی ہے اور اس پیاس دے پیدا ہوندیاں اور کوئی پیاس رہ نہیں جاندی رہنگی ہے یہ بھی میرس کر رہے ہیں یہ پیاس پیدا ہوندیاں میں ہو گئے ہیں باقیوں جندر کیوں نہیں ہوئی ہیں کارن کی ہے سن گر بچن من تیر لگیا گرو دا بول کی سنے تیر دی ترہا لگیا یہ تیر دی ترہا لگیا بن گیا بڑا گہر آئی نل سنے آوے گا ایک من ہوکے سنے آوے گا پوری ایک آگر تا نل سنے آوے گا تائیں تیر دی ترہا لگیا ہے نیتے روز ملدے نے اسی جی دس پارٹ گی تی نے جب جی ساو دے گستاخریم آپ میں نے کہنا پیدا چہرہ تے تیرہ دس دا پہ ہے تو ایک پاوڑے بھی نہیں پڑی چھا پیچ دی چہرے دی دس دی بھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پڑے اونگے دس پارٹ اسی جی پورا سکمننے ساو روز پڑ دیا ایک پنگتی دی جھلک بھی نہیں ملدی تیری زندگی دے چا گھے گای نل سنے آوے گا انفرس پیاس اٹھی پربکیری سنگر بچن سریر دا کوئی ینگ دکھے ہیں یا بہت سارے ینگ دکھے ہیں اس درد دا منوکنو بتا ہوں گا اساد روگان دے درد دا پیڑا دا منوکنو بتا ہوں گا تانے نو کوئی چوٹ لگ جائے گہری سٹ لگ جائے اچانک اس درد دا بھی منوکنو بتا ہوں گا شبط دا پیر من نو لگے تو پیڑ پیدا ہوئے یہ مانسک پیڑ ہے یہ تیر من نو لگ دا سوکشم سریر نو لگ دا تان نو نہیں سن کے من نو لگ دا سنو گرو بچن من تیر لگ گئیا من کی برثا من ہی جانے ابر کے جانے کو پیر پرہیا تو یہ تیر پیڑ پیدا کرے گا اور بھی سن لو دنیا دیچ اتنی بھیانکر پیڑا اور کوئی بھی نہیں ہوں دی جد شبط دا تیر لگ دیتے پیڑ پیدا ہوں دی بھاگت شکھر دی پیڑا چولنگ دینے بہت بھیانکر پیڑا چولنگ دینے اور اس دا گروانی دیچ بہت وڈا ذکر ہے اور بھائی گرداس نے بہت وڈا نکھیڑا کیتا ہے بھائی گرداسی بھی کہنے نے اس پیڑا بھر گی اور کوئی پیڑا نہیں ہے اکثر جد اے تیر آریا ہوں دے اسی من ایک پاسے کر لیں دے نا ہی لگ دے نشانہ کے من ہے شبد تیر ہے نشانہ سڑا من ہے اے نو ایک پاسے کر لیں دے نا تیر چل دے ہی رہے جان دے نا اک اک پنگ تیر ایک تیر ہے اک اک بول واہ گرو واہ گرو اک تیر ہے لگ دا نہیں کیوں من ہی تے نشانہیں انہوں ایک پاسے کر لیں دے لگ جان دے نہیں لگ دا اگر لگے تو پیڑ پیدا ہوئے گی اس وقت سے بھگت کبیر پہ رو راست پہ پینل لاغی ہوئے سو جانے پیر رام بھگت انیالے تیر بہت گیرا تیر تے بڑی پیڑ پیدا کر دے دکھیا درد گھنے ویدن جانے تو دھنے سسکرٹ دا ویدن شبد بڑا کمال دے ایک کوئی سمیں دو ارث نے ایک کوئی سمیں دو ارث کرنے ایک ہرث نالکس شبد دا انرث ہو جان دے ویدن پیڑا ویدن گیان ہاتھ دو گئی کہ کوئی سمیں دے دو ارث کیوں کریے اگے پیچھے کچھ بھی نہیں پتا ہوں دا موندج کے نیک دند لے جس دن قدیق قد دند دکھدہ ہے تو سارا دھیان سارا گیان اس دند تے ہی رکھے ہوں دا جو میں میں دند ہی آؤ اور کچھ بھی نہیں ویدن اگے پیچھے تے پتا بھی نہیں چلدہ میرا سر ہے بھی سہی کے نہیں پر کسے دن جب سر دکھ دا ہے بینکر پیڑا ہوں دیئے سارا دیان متھے چا ہوں دا ہے سارا گیان متھے تا ہوں دا ہے جب میں میں متھے ہوں اور کچھ بھی نہیں ویدن پیڑا ویدن گیان ایک آوشدی ہے بھارت دیچ آئر وید کمپنی نے بنای ہے اس آوشدی دا اس دوائی دا نہ رکھے ویدنہ نگر ہے رس ویدنہ نو ختم کرن والا رس ویدنہ نو ختم کرن والی آوشدی ویدنہ پیڑا ویدن درد ویدنہ پیڑا باؤ بچن ویدنہ ویدن ایک بچن ویدن پیڑا ویدن گیان اگے پچھے تے بھرکھنوں پتہ ہی نہیں چلنا بندے دے گوڑے ہینوی نہیں ہینوی سہی کے نہیں اور جن دکھنے آ جان دے اوشدن پتہ چل دے جب میں بس گوڑے ہی ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں سارا دھیان ہوتھے سارا دھیان ہوتھے اگے پچھے نہیں پتہ چل دا اکھا ہینوی سہی کے نہیں اور جے دن قدید اکھنے آ جان دے سارا دھیان پھر اکھان دے سارا گھان اکھان دے دھیان تے گھان دو میں کٹھے رہے لینے تے دھیان ادھک پیڑا دے چوندہ ہے پیڑا کھش دیئے پیڑا دھیان نکھش لے دیئے آپ سارے شیانے بیٹھے ہوگے ضرور گل پکڑ دے چاہے گی اور تو میں نے کچھ لب دے نہیں پھر پیڑا دھیان نکھشے گے منوکھتا سارا دھیان اتھے کندرت ہو جائے گا جتھے درد ہے جتھے پیڑا ہے جتھے سارا دھیان اتھے ہی کندرت ہو گیا ہے تو پھر گیاں نہ بھی ہو گئے سنسکرٹ باشا ایک ایسی باشا ہے پھر ایک شبط دے چی دو عرف بیان ہو جائے دو شبدان دی لوڑنے ایک کو اس طرح دی کلا گرو گوگن سنگ جی مہاراج نے بڑی ورطی ہے جاب صاحب دے چھوی پھر باقی شبدان دے چھوی اس طرح دے ایک پدا میں تھوڑے سامنے رکھا جائے دیو رکھا چونکہ سنسکرٹ دا مہان پندل سی ذات تو برامن سی جائے دیو بڑا قیمتی پدا ہے دروار صاحب دے جنو کھن پاٹھی رکھنا ہوئے کندنے پدا پہلے سنا وہ جنہیں رکھتے مینو چنگی طرح یاد جیانی چید سنکہ کندنے پڑھ کے سنا کوئی ام دیان نہیں سنسکرٹی سلوک پڑھ کے سنا پٹھان دے سوئیے پڑھ کے سنا نہیں سنا سکتا نہیں تو پاٹھی نہیں تو پاٹھ نہیں کرسکتا پرماد پرکھ منو پی منسطی آدے بھاورتن پرماد بھتن پرتکرت پرند جتنت سرب گتن کیول رام نام منو رمن بد امرد ترت مئیم پرم آد دو شبد نے پرم آد کدی چو ایڑا کر دیتا ہے پرماد ایک کوئی شبد ارت دو کر دیتا ہے اس سسکرٹ دی چیستر ہے منو اپمان من دی اپمان تو رہت من اس رو پورا سمجھ نہیں سکتا اس واسے من اس دی پوری اپما نہیں کرسکتا منو اپمان اید چو ایڑا کر دیتا ٹپی کر دیتی منو اپمان ایک کوئی شبد ارت دو پرماد پرکھ منو پی من ساتے آدے بھاورتن پرمد پرم ادبور دو شبد نے مہان اشرج اشرج کسنوں کہنے نے ویکھئے تے پورا ویکھنا سکیے اشرج سنئے تے پورا سننا سکیے اشرج سمجھئے تے پورا سمجھنا سکیے اشرج قطن کرئے تے پورا قطن نہ کر سکیے اشرج بسمات اشرج اردوج کہنے نے حیران کن بھئی حیران ہو گئے حیران کن عوستہ بن گئے انہوں سنسکردیج کہنے نے پرم ادبور دو شبدانوں ایک شبد دیج بیان کر دیتا ہے دو ارت ایک کوئی شبد دیتا ہے پرمد بودن اس طرح ویدنا گیان ویدنا پیڑا درد دیان کتھے ہوندہ ہے جتھے پیڑا ہوئے تے گیان کس دا ہوندہ ہے پیڑا دا پیڑا دا بڑی روچکتہ دے نال بڑے ویستار پروکلوں کی اپنے دکھا نو سنن دے آپ سنن کے حیران ہو گئے ہیں ایک ویشید ہے ہر منوک بڑا سونا وقت ہے کی دکھ کسی کو لبی سون لو دے دکھ بڑے سونے ڈانگنال سنائے گا بڑے سونے ہر منوک اسری پرش دکھاں دا بہت ودیہ وقت ہے سکھ دا تے کچھ پتہ ہی کوئی نہیں جنہوں سکھ سمجھ دے ہو ہے ہی نہیں اور سکھ دکھ دے جو بدل جانتا ہے اس واسطے دکھ دے وقت ہے تے سارے ہی نہیں کسی کو لبی بیٹھو جو رہاں ڈانگنال بیٹھو تے رشتہ ڈانگدہ جڑ جائے وہ اپنے دکھ ہی سنائے گا سدگر کہنے کس پہ کھولو گنٹڑی دکھ ہی پر آیا میں بھی اپنی دکھاں دی پند کسی دکھوں کھول نہ چاہنا تے ہر بندے کل ہے کی دکھاں دی پند تو علاوہ ہو رہے کی کچھ بھی لیں گے کچھ بھی لیں گے یہ بھی میں اس کر دے ہر منک کل دکھاں دی پند تو علاوہ کچھ بھی لیں گے سیانہ منک کتائی دکھاں دی پند کسی دیکھوں نہیں کھول دا پتہ ہے کیوں وہ نو پتہ ہے میں کھولیا تے اجے میں اپنا ایک دکھ سناؤں گا وہ نے سیکڑے دکھ سنانے چوپی نہیں کرنا تو کی اپنا ایک دکھ سنانا وہ دے سیکڑے سننے پہنگے وہ میری پند اور باری کر دے گا ایک تے میری اپنے دکھاں دی پند ایک اور سنو سڑا کے باری کر دے گا سیانہ منک اپنے دکھاں دی پوٹلی کسی دیکھوں نہیں کھول دا تُسی کھول کے دیکھنا ایک دکھاں اپنا سناؤں باقی ہو دے سنو کچھوپی نہیں کرے گا کس پہ کھولوں گنٹھڑی دکھے بھرا آیا میں اپنے دکھاں دی پند کے لیے گوں کھولا گلا پہلے کھول کے رکھ دے گا سیانے منک نہیں سناؤں دے ایک الوکھری ہے سیانے منکھاں کو دکھاں دی پند پاری بہت زیادہ ہوں دی ہے سیانے نو دکھ زیادہ محسوس ہوں دے چھوٹا بھی وڈا محسوس ہوں دے کارن سچیت ہے سیانہ ہے دکھ نا محسوس ہوئے پیڑا نا محسوس ہوئے جگہ نو دکٹر سن کر دیں دے آپریشن کر لگے اس واسطے کچھ جانور نے کچھ پشو نے اتنی پیڑا نہیں محسوس کر دے جتنا منف کر دے یہ بھی محسوس ہوں اس واسطے کچھ ویدوانہ نے جیو شاستریہ نے ایسا بھی کہہ دیتا ہے ایسے بھی جیو نے پیڑا محسوس کر سکن اتنی سمرتہ ہی نہیں ہے جیو تے دانیاں دیچ بھی ہے جیتے دانے ان کے جیاں باج نہ کون اچھے دنے پیڑا محسوس نہیں کر سکنے گھاس دے چھویں جیو ہے بڑا پربل ہے اگر وہ کھریے ہرگا کومل ہو جائے تو کھیڑ کچھ اور بن جان دی گئے رابیہ ایک دن کھاستے بیٹھے سی تو ایک قرآن پڑھ دی سی حسن نے کہا رابیہ کھاستے چھویں جیو ہے تم کھاستے بیٹھیں رابیہ نے بھی کہا تو بھی تے کھاستے چل کے آرہے ہیں تم بھی تے لیے تاردہ آرہے ہیں اور کہہ دیتا میں نو احساس کرایا ہے تم بہتر ہے پر میں کی کرا اس طلابہ اور کتھے بیٹھا اچیت نے اچیت سچیت دا ورطن ملے بھائے اچیت سچیت دی خوراک بھی ہے اے بھی میرز کریں گھاس نالوں گوہ مجھا پیڑا بکریا زیادہ سچیت دیں بنسبتی گھاس انہوں دی خوراک دیں بھیڑا بکریا ہرنیاں نالوں خرگوشاں نالوں شیر زیادہ سچیت دیں سب انہوں دی خوراک دیں خوراک قدرت زیادہ پیدا کر دی جتنا گھاس پیدا کر دی یہ جنگلان اتنے ہرن نہیں اتنے سانبرتے چتل نہیں اور ایشور جتنے چتل ہرن پیدا کر دا اتنے شیر نہیں اور نانو کھان والے اتنے نہیں رزق کھان والے تو رزق ہمیشہ ہی زیادہ ہوند ہے کہ پھر رزق کھان والا بات دیت پیدا ہوند ہے رزق پہلے پیدا ہوند ہے یہ بھی میرز کر دی پہلے دیتے رزق سباہا پاچھے دیتے جنت اپاہا رزق پہلے پیدا ہوند ہے رزق نو کھان والا بات دیت یہ دیت ادھارنک بڑا باکمال دیتا ہے ایرانی صوفی سنت نے اکیندہ ہے غمے روزی مکر رزق دا غم نہ کریں اکینہ کریں کیوں غمے روزی مکر مزن آورا کے دفتر را کے پیشے اصطفل عیزت کن کند پستانے مادر را مان دے اتنا دش دو دو پہلے پیدا ہوند ہے بچے دا جنم بات دے چوند ہے رزق پہلے شیخ سادی میں کیوں غم کرا بچے دا جنم بات دے چوند ہے رزق پہلے بن جاند ہے پہلے بن جاند ہے پہلے دیتے رزق سباہا صدقران دی بانے پاچھے دیتے جنت اپاہا جو جتنا اچیت ہے اس تو اچھا جو سچیت ہے اس دیو خوراک ہے اے بھی میز کر دیں خودی ہو خوراک ہے جتنا سچیت منک پرانی ہوئے گا اتنا پیڑا زیادہ محسوس کرے گا دکھ زیادہ محسوس کرے گا ساری کائنات دے چون منک زیادہ سچیت ہے اس واسے دکھ اسنو زیادہ محسوس ہوند ہے پھر منک خاند چون جیڑا دارشنک چن تک پلاؤس پر گہر گمیر ہے وہ جتنی پیڑا محسوس کردے ہم منوں کتنی نہیں کردے یہ بھی میز کردے وہ زیادہ کردے کیونکہ زیادہ سچیت ہے انہیں ارز گیتی ہے جیسے جیسے کوئی اچھے تو ہوئے گا پیڑا گھٹ محسوس ہوئے گا گھٹ محسوس ہوئے گا کوئی ایک ایسا بھی ہوندہ ہے جنہیں چلو اشارہ کر دیئے کچھ گھوڑے ایسے ہیں جنہیں چرے تک چابک مارونا نہیں چل دے کچھ ایسے ہیں بس کاؤڑا پھٹکارنا تے پیندے مارنا نہیں پیندے چل پیندے کچھ صرف آواز کرنے ہی پیندے چل پیندے اور اتیانت سیاڑا گھوڑا اشارہ نالی جنہیں اشارہ نالی جنہیں اس نو اج بیان کیتا جنہیں جیڑا منوک صرف اشارہ ہی سمجھ جنہیں بہت سیاڑا ہے بہت سیاڑا ہے کہ جو کہن تے تھوڑا جہاں سمجھ دے انہیں بکہ دا وستامہ بڑھائیں گے نام دیتے ہونا جو اشارہ نو سمجھ جنہ دے دیوتا ہے جو کہن تے سمجھ دے منوک ہے جو کہن تے بھی نہیں سمجھ دے ان منوک کہن دی لوڑنے ہی پشوگ ہے جتے بولیا بھی بیارت چلا جنہیں جتے بڑے بڑے آوطاران دے بہن بھی بیارت چلا جنہیں جتے گرو پیغمبران دے بول بھی بیارت چلے جانتے ہیں بڑے بڑے بزرگان دے بول بھی بیارت چلے جانتے ہیں انہوں منوک کہن دیوی کی لوڑے تے پشوگ ہے اشارہ سمجھ دے فرشتہ ہے دیوتا ہے تو میں ارز کرنا جو اتنا سیاڑا منوک ہے کہ دیوتا ہے انہوں پیڑا زیادہ ہوئے دکھ زیادہ ہوئے جتنا منوک چیتن ہوئے چھوٹی پیڑا بہت بڑی لگے گی جتنا اچیت ہے بہت بڑی پیڑا چھوٹی لگے گی اے بھی میرز کرتے ہیں کسے نو معمولی جیاں بھی اب جس آتم ہتھیا تے مجبور کر دیندہ ہے تو کسے دا روز پہاڑا جیسا اب جس ہوندہ ہے سر تے جوں بھی نہیں رہنی کچھ بھی نہیں جتنا سیاڑا محسوس منوک ہوئے گا اتنی مان سکتے شریرک پیڑا زیادہ محسوس کرے گا کیونکہ زیادہ محسوس کرنا واسطے ادھے کل زیادہ سمجھ ہے زیادہ چھوٹنا ہے زیادہ سچھوٹ ہے اے ہی تے کارن ہے جب آپریشن ڈاکٹر کردہ ہے اچیت کردیندہ ہے سن کردیندہ ہے بے ہوش کردیندہ ہے بے ہوش منوکنوں پیڑا نہیں ہوندی بے ہوش منوکنوں درد نہیں ہوندہ جیو بھی کئی ایسے نے جنم دولے کے مرن تک بے ہوش ہی دیں پیڑا نہیں محسوس کردے منوکنوں دے جو سب تو زیادہ سیاڑا ہے پیڑا محسوس کردے اور یہ بہت سیاڑا منوکنوں جنو گرو دا شبد تیر دی طرح لگے ہیں نہیں لگتا وہ تیرے آنو نہیں آجتا تیر بھی انج لگے ہیں جو بے دل دے چھ نہیں پتھر پہ لگے ہیں ٹھین لگے ہیں کچھ بھی نہیں لگے کچھ بھی نہیں لگتا یہ چیتن نہیں ہے اچیت ہے جڑ ہے ہو رہے پاٹ ہو رہے کیرتن ہو رہے کتھا پڑھ رہے بانی کچھ بھی نہیں ہو رہے ہیں اچیت ہے بہت اچیت ہے تھوڑا جیہاں دھیان دے ہوئے گا اے دا سچیت پڑھنا ودھے گا میں پھر ارز کریں ایسے واسطے دھرم نو دھیان سازنا کے اور جتنا سچیت ہوئے گا پیڑا ودھے گی گروہ رہاں دا سچی مہاراج فرمان کر دینے گروہ دا بچن کی سنے تیر دیتنا لگے انتر بیاس پٹھی پربکیری سن گڑ بچن من تیر لگی یہ شبت تیر دیتنا لگے تو پیڑ بھی ہو گئی ہے من کی بیرثہ من ہی جانے عور کے جانے کو پیڑ پرہیا گروہ دا شبد سن کے پیڑ نہیں ہوئی یہ اچیت پرانہی ہے ستہ ہوئے اچیت کچھ بھی نہیں اچیت عجیز دی اوستہ بڑھیں گے سچیت ہوئے گا عجیز نہیں ہے من کے بیرثہ من ہی جانے عور کے جانے کو پیڑ پرہیا اے پیڑ دو جا کسنا جانے تی لاغی ہوئے سو جانے بیر کدھی کسی دا کان دکھے ہیں تی انہوں پتہ ہے کان دا درد کی ہوں دا دار دکھی ہے تی پھر اسنہوں پتہ چل دا ہے دار دکھن بھی پیڑا کی ہوں گی اے درد شبد دا تیر لگیا ہوئے اے تی انجی بھی کوئی ہزارہ چکہ دون دا ہے بہت تھوڑے ہوں گے اور میرز کرا روحے زمین تے اس طرح دی کوئی پیڑ نہیں جیسی یہ پیڑ ہے کیوں اے منوک جتنا سن سن کے سچے تو ہوں دا ہے شبد دا تیروں سے نو لگ دا ہے دو جا نو نہیں لگ دا نہیں لگ دا تو تاہی نہیں لگ دا اس واسطے میں نے ماتما بودھ دیکھ کتھا یاد آگئے سامنے ایک دن ایک چٹان سے بہت بڑی انو ڈول آکے وڈیری عمر دے ہو گئے سن چوڑاسی سال تک زندہ رہنے ماتما بودھ بزرگ ہو گئے سن برد ہو گئے سن اس پتھر دی چٹان نال ڈول آکے بیٹھنا تو اپنے سروتیاں نو سنا دے سن شام دے سامنے ایک دن گل نرالی ہوگی چٹان دی طرف مو کر بیٹھے سروتیاں دی طرف پیٹھ کر بیٹھے اس طرح کدھی ہو یا نہیں آج اس طرح کر بیٹھے جو سب تو نکٹ ورسطی سی انہوں دا چچیرہ بھراج انہوں دا چیلہ بڑ گیا سی آنند انہوں دا چٹان دی طرف مو کر بیٹھے اور پتھر دی طرف سروتیاں دے ادھر بیٹھے پتھر ماتما بودھ نے سمجھانا واسطے کیا کیا میں اس پتھر دے اینا سروتیاں کوئی فرق نہیں سمجھدہ ادھر مو کر دیتا ادھر مو کر دیتا ایک کوئی گھل ہے میرے ایک این نالنا انہوں نے بدلنا ہے نائے نے بدلنا ہے کچھ ایک کوئی کچھ اگلی گرجڑی اس نے کہیے دھم پت دیچ لکھی ہوئی ہے روز بولتا میں روز بولنا پتھران چھ بولنا پتھران دے کٹ ونکی ونکی دے پتھر چھوٹے وڈے پتھر یہ جی کہہ دیتا ہے دھم پت دیئے گا تھا میں تھا نو سرون کرا رہے ہیں بودھیاں دا جڑا دھرم گرن تھے نو دھم پت کہنے دھم پت مہتمہ بودھ کے اندر میں روز پتھران چھ بولتا منک تے کدی کدائیں کوئی کر مل دے پتھران چھ بولتا میرے کین نال جیسے پتھر نہیں بدل دے اے بھی نہیں بدل دے بلکل اچھے بلکل اچھے تھوڑا جیاں بھی تھی آن دین تے سچیت ہو جان نہیں دے تھوڑے جیاں بھی تھی آن پروک بانی پڑن تے سچیت ہو جان جتنے سچیت ہوندے جانگے پیڑا وردی جائے گی شبد تیر دی ترہاں سنو لگے گا جو بہت زیادہ سچیت ہو انتر پیاؤس اٹھی پربکیری سنگر بچن ون تیر لگیا تیر دا کم گئی ہے تننو لگے خون نکل دا ہے خون دے پوارے چھوٹ پیندے ایسی حالت دے کنٹ خوشکو جاندہ ہے جد خون بوتا نکلے تڑپ دویا منک کہن دے ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی انہوں پانی چاہی دے آئر وید اچاریت ایسا ہی کہن دے نہیں کہ تڑپ دے منک دے مون دے پانی پا دے انہوں وقتی طور پر بچایا جاسکتا ہے تڑپ دے منکان چی پائی کنی آجی پانی ہی پاندے سا اوہ تڑپ رہے اوہ تڑپ رہے اوہ تڑپ رہے پانی پاندے سا تڑپ دویا منک جس سے خون بوتا نکل گیا ہے اوہ دی زبان اوہ دے کنٹ چوئے کوئی بول نکل دا ہے آئے پانی آئے پانی آئے پانی شبد دا تیر من نو نکل گیا ہے من دے چو لوگ نکل جاندہ ہے من دے چو ہنکار نکل جاندہ ہے من چو واشنا چھین رہو دیئے اے ہی من دی زندگی ہے اے خون تن دی زندگی ہے واشنا من دی زندگی ہے اے خون تن دا جیون ہے ہنکار من دا جیون ہے اسے دیتے جی رہے ہیں اے خون تن دی زندگی ہے اے لوگ من دی زندگی ہے اسے دیتے جی رہے ہیں من دا ناچا کھڑا ہے شبد دا زمان نو ورد کے کہندہ ہے واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ ایک پیاسا منک جد کہندہ ہے ہائے پانی ہائے پانی وہ گل کو چھو رہے ہیں پیاسی نہیں لگی لگی نہیں کہ کہندہ ہے ہائے پانی ہائے پانی انہا دوہاں دے زمین آسمان دا فرق شبد دا تیر لگیا ہے تی کہہ رہے ہیں واہی گروہ واہی گروہ اے گل کچھ ہو رہے ہیں تیر لگیا ہے انہیں اجے کوئی چوٹ نہیں کھا دی من تی کر رہے ہیں واہی گروہ واہی گروہ انہا دوہاں چھ زمین آسمان دا فرق میں پھر ارض کر آہاں دس بندے جاپ کر رہے ہونا دس ہاں دی مانسک اوستہ لگ ہوئے ہیں جس دا جتنا دھیان گیرا ہوئے گا شبد دا اتنا ہی اثر ہوئے گا او دے دھیان نو ہور جگندہ جائے گا شبد ہون تیر دی طرح لگیا ہے دیان بہتا جاگ گیا ہے بہتا سجید ہو گیا ہے انہیں تے پیڑا پیدا کر دیتی ہے ہون میں ارض کریں پیڑا کتنی کئے کس نال کاندہ جو درب ہوندہ ہے یا دار دکھ دی ہے یا مطح جو دکھ دے کیلی پیڑا نال تشبیر دیئے بھائی گرداز یہ نیجتی ہے میں توڑے سامنے رکھا بھائی صاحب بھائی گرداز گرو گھر دے وید ویاس اور گروانی دے پہلے ٹیکہ کار اس واسطے آپ دے کلام پاکنوں کنجی کے آ جاندے شبدہ دی کنجی کھول دے گا اے پیڑا کتنی ہوں دی ہے اور جتنی پیڑا کا ذکر کر رہے ہیں اے تسی آپ گھنٹی کر دے جانا ہے اگن جرد پیڑا کٹھی کریے ہیں کوبرا فنیر ناغ سپ ڈنگ مار جائے زہر چڑنی شروع ہو جائے تے ادھا صدقہ پران نکلنے شروع ہو جائے اس سمیں جو مان سکتے شریرک پیڑا ہوں دیئے بھائی جی کہنے اے بھی کٹھی کریے جوڑ دے جارے ہیں اگن جرد جن بودھت سرپ گرسے سستر انیک روم روم کر گاتا ہے انیکاں تران دے شستران دے نال روم روم زخمی ہوئے تے روم روم دے چاہ خون نکل لیا کتنے پیڑا ہوئے گے ایک روم زخمی نہیں سارے مولانا روم تے کہنے دے نے ہمان تن داغ دار شدم پنبا کجا کجا نے ہم حکیم انہوں کہنے دے کیڑی کیڑی تھا تے پھایا لائیں گا کیڑی کیڑی تھا تے مرم پٹھی کریں گا ہمان تن داغ دار شدم روم روم دے چی زخم ہے سارا تن زخمی ہے کتھے پھایا لائیں گا پٹھی کتھے بننے گا ہمان تن داغ دار شدم ہم با کجا کجا نے ہم اے فقیر اس پیڑا چو نکلے ہے تاں ذکر کر رہے ہیں اس درد چو نکلے ہے تاں ہی تو نکلے ہے ایوینی گررامدہ سی مہاراج کی کہہ رہے ہیں من کی برثہ من ہی جانے اس عوستان وہ ذکر کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے جن میں پیڑا ہوئی ہے لاغی ہوئے سو جانے بھی ہمان تن داغ دار شدم پم با کجا کجا نے ہم کئی حیران بھی ہوں دے نے اتنی پیڑا ایشوری نیم ہے ربی نیم ہے پر سوط دی پیڑا تو لنگے بینا کوئی اسریما نہیں بند سکتا ہے کسی دی گودھاری نہیں ہوں دے اپنی گودھج کوئی اس نے لال دیکھنے ہے پر سو پیڑا تو دے نگڑا پیڑا ہے ایک تن دے چھو اور تن نو جنم دے نا ہے بڑی پاری تن دی پیڑا چھو نگڑا پیڑا ہے اپنے من دے چھویں پرماتمانو جنم دے نا ہے من تو جوت سروپ ہے بڑی بھیانکر مانسک پیڑا تو لنگڑا دے نا ہے ایشوری نیم ہے ربی نیم ہے پیڑا تڑپا دے گی پیڑا رولا دے گی یہ بھی میعظ کرتے ہیں چاہے تاندی پیڑ ہے سیما تو ور گئی ہے تڑپا دے گی رولا دے گی پیڑا چاہے مانسک ہے سیما تو ور گئی ہے تڑپا دے گی رولا دے گی میں تے ایسا کہن دے کوئی سنکوچ نہیں کردہ جن نے بھگت سنت ہوئے نے جتنے اور ہوئے نے کی دنیا دار روئے گا کوئی پتر دے بھی چھوڑے چڑھویا ہے کوئی پربتہ دے بھی چھوڑے چڑھویا ہے کوئی دھن سمپتہ دے بھی چھوڑے چڑھویا ہے بھگت بھی رون دے نے گروہ رجن دے بھی جی مہراج داواد اور اے نہ سکاں بین دیکھے پریتماں میں نیر وہے وہے چل دے گی بڑی پیانکر پیڑا پیڑا تڑپا کے رولا دے گی کہیں دے نے کسے بھی تیرت دا جل منخدے گناہانو نہیں دھوندہ پربو بھی چھوڑا دی پیڑا تڑپے ویا من نکلے دو ہنجو جنما جنمانتران دے پاپا نو دو دین دے جنما جنمانتران دے گناہانو دو دین دے تونے پانے ہی نہیں یہ دا بہت بڑھدہ ذکر اس وقت میں لمبا چوڑا فلسہ نہ کروں پائی صاحب یہ دے بول رہ جانے گا پائی صاحب کہنے نے انیکہ تران دے شستران دے نال روم روم زخمی ہوئے تھے اس پیڑا نو بھی کٹھا کریے ایک پنگ دے گا اگن جرت جل بودت سرپ گرسے سستر انیک روم روم کرگات ہے برثا انیک اپدا ادین دینگت گریخم اور سیت برخم آئے نسپرات ہے دوسری پنگ دی لوڑا انیکہ ہونتے پوری ایک بھی نام ہے ایسے حالت دے جو شریرک تے مانسک پیڑا ہونتی یہ پائی جی کہنے نو بھی کٹھی کریے بہت ساریاں لوڑاں ون تندیاں مندیاں پوریاں ایک بھی نام پوری کرن دا سادن ہے ہی کوئی اس سمیں جو تن شریرک تے مانسک پیڑا ہونتی یہ پائی جی کہنے نو بھی کٹھی کریے برثا انیک اپدا ادھین دین اگر پرائی ادھین گیت رہنا پہ رہا ہوئے کسور کچھ بھی نہ آوے تو گالاں گڑی جائے غلطی کچھ بھی نہیں ہے تو تاڑنا کری جائے اس سمیں جو مانسک پیڑا ہونتی ہے پھر بولوے نہیں کیتی تے گالاں گلتی بھی نہیں کیتی تے تاڑنا پر ادھین کی مجبوری ہے مجبوری ہے کمزوری ہے اس سمیں جو مانسک پیڑا ہونتی ہے وہ بھی کٹھی کریے شریر دیج کوئی بھیان کر رو گئے بیماری ہے یہ جو بیڑا ہے پائی جی کے اندرے یہ بھی کٹھی کری ہے گریخم اور سیت برخ مائیں نس پراؤت ہیں بڑی گرمی ہے تے دھپ دیج رہنا پیرے ہوئے لو دیج بچن دا کوئی ساتھ دن کہہ دی کوئی میں نو فاؤن تے شاید دا سریا سی ڈیا تو بے ایک سو تیرہ موتاں ہو گئے انہ مہاراشتر تے مدے بھارت دیج اینے بھیان کر لو اینے بھیان کر اگور سرے بچن دا کوئی ساتھ دن نہ ہوئے اپرہ لانا ہوئے بڑی بھیان کر ٹھنڈ تے بچن دا کوئی ساتھ دن نہ ہوئے بہت زور دی بارش تے دن رات برخہ دیج رہنا پیرے ہوئے بچن دا کوئی ساتھ دن گریخم اور سیت برخمائیں نس پراؤت ہیں دن رات بارش دیج رہنا پیے دن رات بھیان کر ٹھنڈ دیج رہنا پیے تے دن رات بھیان کر گر بھی دیج رہنا پیے ایدھے نال جو شریرک پہ مانسک پیڑا ہوں دیئے پائی جی کہنے نا او بھی کٹھی کریے تیسری پنگتی گو دوج بدو بن سب سواس بد کوٹ ہتیا ترشنا انیک دکھ دوک سم گاتا ہے کچھ بجر پاپ مننے ہیں تیسے بجر پاپ دے کر دیں مانسک کلیش ہو جاندہ اس منکھنو مانسک چین نصیبی نہیں ہو سکدا جو بجر پاپ کرے بجر پاپ بھائی گرداسی نے پاڑیاں چھوی لمبا چھوڑا پلاسہ کہتا ہے پروسنو نا صرف اس پنگتی نو تھاڑے سامنے رکھے گو نو مارنا بجر باپ بھائی سا بھائی گرداسی گو دوج برحم ویتا جو برحم نال جڑیو یاتما ہے برحمن ہے برحمن کے نو کہنے کسے ذات دا نام نہیں برحم بندے سے برحمن پندت ویدوان نو کہنے برحمن جو برحم دا چنتن کر دا ہے ذات نہیں ہے یہ بھی میں ارز کر دے ہوں مہان ٹکا بھائی منی سنگ دا دیکھ کے دھن گرو گوگن سنگ جی مہاراج نے کہہ دیتا سی تونتے ساڑا گینی سنگ ہے تونتے ساڑا گینی سنگ ہے سارے اسنو گینی جی کہنے لگ پہ او دن تو باگ گرو گردیچ کتھاؤ آج کانو یا گرنثی سنگانو گینی جی کہنے لگ پہ بھائی منی سنگ تو شروع ہے نہیں تے بابا جی آکھے آ جاندہ سے بھائی صاحب کہنے سے ہے نائی سے پدھ بھی بھائی صاحب دی ہوں دی سی یا بابا جی دی گینی دی چلی ہے بھائی منی سنگ تو ایس تو کہنے نکس برحمن جو برحم دا چنتن کر دا ہے او دی بیشتی کرنے یا انہوں مارنا بجر پاپ ہے نا کابلے ماف ہے گو دویچ بدو من سب سواس بد کوٹ ہتیا بدو اپنی اسٹری نمارنا اگلا ہے وہ پرش دے تندہ مقابلہ نہیں کر سکتی ایسا شریر پربو نے اس دا بنا ہے اس دے ظلم کرنا بجر باب وشواش گھاد کرنا بجر باب گرو نال درو کرنا بجر باب انیکہ تراندی ترشنا واس ہو کے انرف کرنا بجر باب اس پنگتیچ اتنی گنتی کر دیں گو دویچ بدو بنس بسواس کاہت ترشنا انیک دکھ دوک سمگات ہے سارا سریر دا چولہ اینا گناہانا لبڑے ہوئے ہر گناہ مانسک بیچے نہیں پیدا کرتا ہے ہر گناہ ہر باب پتہ نہیں میں تھا انہوں سرون کرایا ہے کے نہیں میرا ایک کلاس پیدا ہو سی کٹھے پڑھ دے رہے ہیں خالصہ آئی سکول دیچ دیچ دی ونڈ ہوئی اوہر ہے نا فریدہ باد دیچ آگیا کسے وقت فریدہ باد دی پنجاب سی دلی دیکھو تس ساڑھی جڑھی ٹرین پچھوں آئی اور آجستان چلی گئے ریولیٹیشن ڈیبارٹمنٹ اینا گھٹیاں اتھان سانتے بیجدہ سی بند کردہ سی انہوں دی ٹرین فریدہ باد دیس اوہ تھے وڈہ بیا آپ سن کے حیران ہوگے دلی فریدہ باد سارے اُس دے نام تو واقف کس کر کے واقف نامی گنڈا نامی گاتل پولیس بھی اس تو ڈر دیسے قتل کر لیندہ سی کوئی ثبوت نہیں چھوٹ جاتا سی کوئی گوار بندہ مارنا کیڑی مارنا جس گلی چو کدرے لنگے لوکی دروازے بند کر لیندہ سی اتنا بھیم کر اُس دا نام ہو گیا ہریانہ پولیس دیچ دلی پولیس دیچ لیکن غزب دے گل کسے بھی گناہ دا ثبوت نہیں ریندہ سی اور کوئی ڈر دا مارا گوائی نہیں ریندہ سی انہوں پتہ سی اسی گوائی دیتے ہی نہیں تے دوجہ دن ہے گئے کافی چیرہ تو میں نام سنیا سی پر بہت لمبا سما ہو گیا کدی ملے دے نہیں میرا بچپنا جوانی جو بدلیا ہو دا بچپنا جوانی جو بدلیا جوان ون کے نامی گنڈا قاتل ونے ایک دن فریدہ باد دا سال دیچ دو دفع جانتا ہے ایک ساڑے لاکچ مہا پرش ہوئے سند بھگت سنگھ انہا دی برسی بنائی جان دی گئے اس تے تیک بھگت جوڑا رام سنگھ بھگت جوڑا رام سنگھ جی دی برسی تے میں پہنچے رہا گردوارے نے ریسٹ آوس الگ بنایا ہے چار کمرے آندا آئے گئے لئی اتھے ٹھہران دے میں اتھے ٹھہرے آ رہا ہو آگے میں نے نہیں پتہ سی ہوئی ہے اور غزب دی گل میرا کلاس پہلو میرا جگری دوستی ادھوں اور میرا ہم نامی ہے جو نام میرا ہے ماں باپ نے ادھا نامی سنگھ سنگھ رکھیا ہے اور ہن پتت سی سکھی روح پہ جنہی سی آکے بیٹھے میرے کھل تین چار سجن فریدہ باپ دے بیٹھے سن اٹھ کے چلے گئے میں کہا دو گیا دوری گلو نہ نکیتی سی کچھ گل کر رہے سن ایک دم اٹھ کے چلے گئے تھوڑی دیا وہ چھپ رہا تھے میں پچھلے اگ میں کس طرح آئے میرا نا لے کے کھینڈ لگے مینوں پیچانے ہیں میں نہیں میں تھوڑا کلاس فیلو کٹھے بیٹھ دے سی تھوڑا دوست اپنا ناں دسیا حیرانگی ہوئی میں میں تے سن چکے ہا سی نامی گنڈا ہے اتنا اس نے آکھے ہا تے زاروں زار رو پیا منچوں میں ایک خیال سے نکل گیا کوئی انرد کرنے نہیں آیا کوئی مطلب ہو رہا ہے زاروں زار رو پیا میں کہا میترہ گل گئی ہے کہ انتا اتنا بیچائے نہ اتنا بیچائے نہ میں نو نید نہیں پیندی جتنے چل تک پوری بوتل پین آلم ہے میں نو رات نو نید نہیں آمدی اے نا بیچائے نہ یہ بیچینی پورا کردائے تھے اے سوچ کے میں دوجہ نال کر رہے ہیں دھرم کہندہ نہیں اپنے نال کر رہے ہیں کتہ ہی وہ دوجہ نال نہیں یہ پلٹ کے واپس آئے گا دتہ لئیے آپنا اندتے کے چاہتنا آگے ہیں تو کسے دے رستج روڑے اٹھکائے نے دیواراں تیرے رستج بھی تو کسے دے رستج کنڈے بھی چھائے نے پھول تیرے رستج بھی کوئی نے تو کسے دے پاگلہ یہ تیرے سرطے بھی سلامت نہیں رہنے ربی نہیں آگے پیتے دتہ لئیے آپنا جو کچھ جگت نو دیں گا پلٹ کے واپس آئے گا منوک دوجہ نال بورا کر رہے ہیں اے جان کے میں دوجہ نال کر رہے ہیں اپنے نال کر رہے ہیں میں نو کہنے لگا ہے میں نو سمجھ ہے علاج کچھ علاج میں کہا پہلا علاج دے تو ست سنگ دے شاہ دیکھو برسی منائی جا رہی ہے میں کہ اپنے لاکچ مہا پرشو ہے پگد جودہ رام سنگ جی مسلمان ہونا دے درشنہ نو آن دے سن ہونا کل سکھے آ لین دے سن تو آ کہنے لگے پھر میں جد آیا تو پھر قصہ صرف میں ہی سنیاں گا اور نہیں ہوتے کسے دے بیٹھنے میں نو ہی جی کہنے لگا میں کہا اس گلدی تو چھنٹا نہ کر میں سنگتانو پریہ آنگا میں بینتی کر آنگا تو آ کم سے کم اتن دن تے آتو پھر اس تو باہ تو باٹھ کریں تو پنجابی جاندہ ہے خالصہ آئی سکولدہ بھی جارتیں وہ تو باہ دچ کریں پر پتن دن لیا انے گینی آئے نے اکال تک دے سنگ سا ہوئی آئے سن اور آن دے نے ہر سال اس برسید دس بارہ راگی جتے سن گنی جان سن میں کس سن سا ریا وہ ڈھیک میں کر دا ریا دیکھ دا ریا سنگت دیچ انڈیا دیچ باروی ہورن لاندن گلی دیچ دور دور تک آوازوں بڑی دور تک جاندیا خاص بھی شیش سماگم ہے میں نو کسے نے دسیا اتھے کھمبش جڑا ہورن لگیا اتھے تے کھڑا ہے تو دوارے نہیں آیا نہیں آیا اتھے کھڑا ہے اتھے سن دا تھے اتنا کوئی تھوانو سنان دا میرا مطلب اتنا بے چین ہر گناہ منو بے چین کر دین دا ہے ہر اپراد منو پریشان کر دین دا ہے اور جیون سردہ بوجھ بڑ جان دا ہے خود کشی کر کے مرے ہے آتمہ دیا کر کے مرے ہے حیرانگی ہوئی کہیں گے اتنا بوجھ اتنا تناؤ میں نہیں برداشت کر سکتا میں نہیں سہار سکتا بھئی نیا نو پریشان کیتا توں اتنا نیا نو رولایا اتنا دیتہ دائیے اپنا اندتے کچھ ہتھ نہ آوے پائی صاحب کہنے کوئی منوک اتنے بجر باب کرے کتنے گو دیج بدو بانس بسواس بد کوٹ ہتھیا کروڑاں ترہاں دے کتل کرے ایک نہیں تھی کروڑاں گوڑاں مارے پگتانوں مارے وشواش گاد کرے کل درو کرے اس ترینوں مارے اور گرونال درو کرے گو دیج بدو بانس بسواس بد کوٹ ہتھیا ترشنا انیک دکھ دوک سمگاتا ہے ایک دن پنگتیاں ایک دفعہ میں پھر فانو سنا دیا میرے خیال کوئی ایسی پیڑا کوئی ایسا دکھ رہا نہیں جسنو بھائی صاحب نے گن نہیں لیا جہاں ذکر نہیں کیتا بھائی گرداس نے پنگتیاں میں ایک دہو پھر فانو سرون کروڑاں اگن جرت جل بودت سرپ گرسے سستر انیک روم روم گرگاتا ہے برثا انیک اپدہ ادین دینگت گریخم اور سیت برخمائن سپراتا ہے گو دیج بدو بانس بسواس بد کوٹ ہتھیا ترشنا انیک دکھ دوک سمگاتا ہے انیک پرکار جور سگل سنسار سو دے جگت دے سارے دکھانوں میں کٹھا کر کے دیکھ لے پائی صاحب پائی گرداس جی جگت دے سارے درب پیڑا میں کٹھا کر کے بیکھ لیا انیک پرکار جور سگل سنسار سو دے پیہ کے بچھو پل اکنا ہو جاتا ہے شبد تیردی طرح لگے ہے پر ماتمہ کا بچھوڑا ہوئے ہے پائی صاحب کہنے اے پیڑ جگت دے کوئی اے ساریاں پیڑاں ایک پل دا مقابلہ بھی نہیں کرسکے ایک پل جتنیاں بھی نہیں تو توسی خود اندازہ لگاؤ پگد کتنی پیڑا چھو لنگ دے کتنی بھیانکر پیڑا چھو لنگ دے لاغی ہوئے سوچانے پیڑ لیکن ایک ہور بھی عرض کر دیں دیان نل سننا جس دن اے تیر لگیا اور اے پیڑ ہوئی بندہ ایک دعا بھی کر دا ہے اندروں ارداز بھی کر دا ہے اے پربو نہیں ملنا تے نا سیئے پیڑا رہن دیں اے بھی سن لو اے بھی ہوتا ہے بھیانکر پیڑ ہے پر اس پیڑا چھو بھی کوئی راست سکھ ہے اس سواستے گروانی اس دا بھی ذکر کر دیئے کبیر نے بڑا کھول ہے سمائے جاتا نہیں پیڑ دیں دے ایک نکا جیاں شیر تو انہوں سر انکراتے ہیں امیر خسرو اے نے صوفی سن شاہ جاندے ہیں وقت دلی لے چوئے دے نظام دین دے چیلے سن لگ دے تیر انہوں لگے او کہنے نے یارب دعائے وصلنا ہرگز قبول ہو پھر دل میں کیا رہے گا جو حسرت نکل گئی نہیں ملدہ خدا نہ ملدہ کوئی گلہ نہیں میرا کوئی گلہ نہیں پھر اے جو میرے کل پیڑا ہے اے جو میرے کل تڑپنا ہے اے نہ کھوئی اے رہن دے اے پیڑا رہن دے اے ہنجو گناہاں نو دھو دین دے اے ہنجو پاپا نو دھو دین دے اے ہردے نو پھولوورگا کر دین دے نہیں ملے آ رابتے نہ سہی اے ہردے بھی چھوڑے گا محسوس ہونا بھی بہت کچھ دے جانگا ہے بڑی چھوڑی پر جانگا ہے پر اے ہردوں دے جد شبد تیر دیتا رہاں لگ ہے اے ہنجو دے گے میں پھر ارز کروں دھیان نے چلنا ہے شبد نے چلانا ہے دھرم تک پہنچنا ہے جیسے دھیان شبد دے نیڑے آئے گا شبد تیر دیتا رہاں لگے گا تیر دیتا رہاں لگے گا اس دا جو لمبا چوڑا خلاصہ دن گرو گرن صاحب جی مہاری علیج موجود ہے ہو سکے ہمیں پھر تھوڑے سامنے رکھاں گا کیونکہ سما ہو گیا ہے سمجھ دیو لنگنا بہت لانگ کری ہے اپن دھیان نو چلانو دا ابیاس کر لیے چلے گا دے کسے گرمک دا واقعی کرنا عمرت بھی لے ہوں گا پر چلانو دا ابیاس کر لیے بینج چلائی دے صویرے کر آنگے جو میں کسے نے گڑی چلانی سکھنی ہوں گی چلا تے سکھ دا نہیں پر سکھ دا تے بیار اے ابیاس کرنا سکھنا عمرت بھی لے اٹھ کے کر سکیے زبان اچارن کرے من سنے زبان جو کہہ رہی ہے وہی کنہ دوارہ سنیا جا رہے ہے بینہ دھیان تو نہیں پتا چلے گا کیونکہ کنہ کو لکن نہیں ہے آکھ کو لکن نہیں ہے زبان کو لکن نہیں ہے کنہ کو لکن نہیں ہے میں جسنو بیک رہے ہیں میں جسنو سن رہے ہیں میں اسے نالی بول رہے ہیں یہ تینہ دا سمدھ تیان کر کے ہوں لے آکھان دا دھیان زبان نال جوڑے ہوئے ہیں زبان دا دھیان کنہ نال جوڑے ہوئے ہیں کنہ دا دھیان آکھان نال جوڑے ہوئے ہیں تا میرا وشواش بنے ہیں جی دے نال میں بول رہے ہیں میں انہوں ہی بیک رہے ہیں اور جنہوں میں بیک رہے ہیں میں انہوں ہی سن رہے ہیں تو صرف پنچ دفعہ زیادہ نہیں کافی سمع ہوگے آپ کافی سمع دے بیٹھے ہو کوشش کرنا زوان جو دھونہ نکلے وہ کنہ دے رہی من سنے سنتا سکے گا جے دھیان دھیان راہی ہے یاتری ہے شبد واہن ہے دھرم منزل ہے دھونہ دھیان دی سادنا اے پنت ہے اے مارک ہے جو کردہ ہے وہ پنت ہی ہے وہ رہی ہے تو صرف پنچ دفعہ واہے گروہ 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 گیاں دا ساگے 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 گیاں 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 گیاں